فروح حبیب سے میرا رابطہ نو مئی سے پہلے بھی اور نو مئی کے بعد بھی رہا بلکہ جو ستائیس مئی کو عمران خان صاحب سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی جس میں میں بھی شامل تھا تو اس ملاقات کی کارڈنیشن فروح حبیب نہیں کی تھی فروح حبیب اس کے بعد بھی بقاعدگی سے میسیجز بھیج کر مختلف ایشوز پر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے تھے اس پر پارٹی کا جو پی ٹی آئی کا پوائنٹ اف یو تھا وہ دیتے رہے اور فروح حبیب غائب تھے اور ان کی فیملی یہاں پر اب بھی نہیں ہے یہ میں واضح کر دوں کہ ان کی فیملی ان کی وائف ان کا بیٹا بلکہ ان کی وائف نے تو اب سے کچھ دن پہلے ٹویٹر پہ ایک سپیس بھی کیا اور اس میں انہوں نے سارا منظر بیان کیا اور جس تکلیف میں سے وہ گزر رہے تھے جس پریشانی سے وہ گزر رہے تھے تو ان کی وائف ان کا بیٹا پاکستان میں نہیں ہے ان کی والدہ ان کے والد بھی پاکستان میں نہیں ہے ان کے جو سسر ہیں وہ بھی پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ وہ ایران میں ہیں اور وہ گوادر سے ایران ہی جانے کی کوشش میں تھے اور ان کو کہیں سے کوئی ایسا ہاتھ پکڑایا گیا تھا کسی نے کہا تھا انڈیکیشن دی تھی کہ جی ہم آپ کو ایران لانچ کے ذریعے کشتی کے ذریعے ہم آپ کو ایران پہنچا دیں گے اور یہاں پر ان کے صرف دو بھائی تھے جس میں سے ایک کا نام ارسلان ہے اور ارسلان پر الزام تھا کہ جو آئی ایس آئی کا سیکٹر آفیس ہے فیصلہ بات کا نو میہ کو جو اس پر حملہ ہوا تھا اس میں ان کے بھائی ارسلان نامزد ہیں اور ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جاری تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایک سڑک کی کرپشن کا کیس ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جی ایک پیٹل پم کی کرپشن کا کیس ہے تو جب فیملی بھی یہاں پر نہیں ہے تو ایسا کیا ہوا کہ فرو خبیب کو یہ پریس کانفرنس کرنا پڑ گئے کیونکہ اس سے پہلے جو مختلف لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہیں اس کے پیچھے وجوہاتیں نظر آتی ہیں کہ جی کسی کی فیملی ہے فیملی کا ایشو ہے کسی کی اپنی فائلیں کھلی ہوئی ہیں کسی کی کوئی ویڈیوز موجود ہیں یا پھر یہ کہ کسی کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے تو ان وجوہات کی بنیاد پر پہلے لوگ پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں جو پہلے فیز میں تھے خیر پریس کانفرنس تو سب کوئی کرنی ہے ایک نہ ایک دن جتنے بھی پاکستان میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں وہ ایک نہ ایک دن جب انہوں نے پکڑے جانا ہے تو انہوں نے ایونچولی پریس کانفرنس کرنا ہے جو اب کی ایک لہر چل رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ورنہ مثالیں تو عمر چیمہ کی بھی ہیں اجاز چودری کی میاں محمود رشید کی آلیہ حمزہ کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سنم جعوید کی ختیجہ شاہ کی اور اس کے علاوہ طیبہ راجہ کی یہ وہ تمام مثالیں موجود ہیں کہ ان سب میں سے کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے بلکہ ان پر بے حد دباؤ ڈالا گیا ہے سنم جعوید کو کہا گیا کہ آپ بھی اس طریقے سے آ کے اعلان کریں تو انہوں نے کہا کہ کیا اعلان کروں انہوں نے کہا جی اعلان یہ کریں کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں اعلان تو یہ تب کروں کہ جب میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں میں پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہوں تو میں یہ آپ کے اعلان کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے میں تو صرف پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں لیکن وہ جیل میں بند ہیں اور گزشتہ ساڑھے چار ماہ سے وہ جیل میں بند ہیں پانچ ماہ سے وہ جیل میں بند ہیں اور ابھی تک وہ ان کو کہا گیا ہے بہت دباؤ ڈالا گیا کس کس طریقے سے دباؤ نہیں ڈالا گیا لیکن انہوں نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں پی ٹی آئی کے حافظ فرد عباس ہیں حماد عزر ہیں میاں اسلام اقبال ہیں قاسم سوری ہیں مراد سعید ہیں تو جو پاکستان سے باہر جا چکے ہیں جن کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں جو پہلے ہی نکل گئے ہیں وہ تو پریس کانفرنسز نہیں کریں گے اور وہ پاکستان سے باہر بھی جا کر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ویڈیوز وغیرہ نہیں کر رہے ہیں فرخ حبیب کو ان کے دوستوں نے کہا بھی تھا نو میہ کے بعد سے کہ یہ فون کا استعمال کم کرو جو ویڈیوز کرتے ہو یہ ویڈیوز نہ کرو جو ٹیلی فونک رابطے کرتے ہو یہ ٹیلی فونک رابطے نہ کرو عیدالعزہ کے موقع پر فرخ حبیب کی مجھ سے جو بات ہوئی تھی جو رابطہ ہوا تھا وہ ایک یوکے کا نمبر تھا جو فرخ حبیب استعمال کر رہے تھے پاکستان میں اس نمبر سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور وہ مکمل بھرپور اعتماد تھا ان کا اور وہ اس موقع پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی یعنی کہ وہ کبھی نہیں مجھے انہوں نے یہ کہا بلکہ اس بات پر وہ سٹینڈ لیتے رہے کہ ہماری حکومت کو ختم کیا گیا جو آج وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کی اتنی سیٹس آپ کی اتنے ووٹس نہیں ہیں تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو اس وقت ان کی ارائی تھی کہ یہ بلکل غلط ہوا اور ہماری حکومت کو گرایا گیا سائفر پہ بھی ہو ان کا موقف یہی تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے پھر توشہ خانہ پہ بھی اور وہ جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس گھڑیاں تھیں ہمیں خان صاحب نے بتایا یا نہیں پھر القادر ٹرسکوپی اور اتنا زیادہ بول گئے کہ کچھ زیادہ ہی وہ بول گئے تو ان کا جو بھائی ارسلان ہے ایک تو ان کی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو آ کر اس طریقے سے بولنا پڑا دوسرا آن چودری آن چودری سے میں آپ کو یہ بات آج بتا رہا ہوں یہ پہلی برتبہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آن چودری کے ساتھ فرو خبیب صاحب رابطے میں تھے اور تقریباً کوئی دو سے تین ملاقاتیں بھی فرو خبیب صاحب کی ہوئیں اور یہ ملاقاتیں پاکستان میں ہوئیں اسلامباد میں ہوئیں اور یہ ملاقاتیں آن چودری سے پہلے بھی چل رہی تھی اور میں نے یہ بات پہلے کہی تھی میں اس پر قائم ہوں کہ جب فرو خبیب کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت فرو خبیب یہ معاملہ تیہ کر چکے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں پھر جہاں پر تیہ ہوا تھا وہاں پر وہ آئے ان کو بلایا گیا اور وہ اس لیے جا رہے تھے کہ جی انہوں نے تیہ کیا تھا کہ میں جا کر پریس کانفرنس کروں گا تو یہ اس وقت سے تھا تو یہ صرف یہ جو بیس دن کا ٹائم پیچ میں گزرا ہے یہ اس لیے گزرا ہے کہ تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ جی وہ پہلے سے تیار تھے گو کہ اگر وہ اس وقت پریس کانفرنس کر دیتے تو اس میں ذرا وہ زیادہ نیچرل رہتا اور جتنے بھی یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں یہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں جتنے بھی انٹرویوز ہو رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہے ہیں یعنی کہ ایک انٹرویو کا طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ دیکھا کہ وہ چلا نہیں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوا اور اب جب یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو پریس کانفرنس کے بھی طریقہ کار یہ تو یہ آن چودری کے ساتھ بیٹھ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو استقامے پاکستان پارٹی میں وہ شامل ہوئے ہیں وہ اسی ورہ سے ہوئے ہیں کہ آن چودری کے ساتھ ان کا پہلے سے رابطہ چل رہا تھا اور آن چودری بھی وہ شخص ہے کہ جو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ عمران خان صاحب کے چونکہ ساتھ میں ان کے پلیٹیکل سیکٹری آپ کہہ لیں انہیں ان کے ساتھ وہ اس طرح سے چلتے رہے ان کے پرائیمنس سے بننے تک تو وہی ان کی وجہ شہرت تھی وہی ان کو آئیڈنٹیٹی ملی ورنہ اس سے پہلے آن چودری کچھ بھی نہیں تھے ان کو کچھ جانتا بھی نہیں تھا اور فروح حبیب بھی جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں جیتے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتے ان کو جو ووٹ پڑا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ پڑا اور وہ ہر وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے جب بھی ہم جاتے تھے زمان پارک ان سے ملاقات کرنے کے لیے تو فروح حبیب وہاں پر اندر موجود ہوتے تھے تو اگر وہ یہ کہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کے اپنے سولو ڈیسیزنز تھے اور انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا تو یہ سب جو ان کے قریبی تھے وہ ان کے ساتھ تھے اور آج جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو سمجھیں کہ جی پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ لانڈر ہو گئے ہیں یعنی کہ لانڈری ہو گئی ہے صاف سترے ہو گئے ہیں کلین ہو گئے ہیں جس طرح باقی سب ہوتے رہے ہیں تو وہ آرام سے جا کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر سکتے ہیں اور ان پر جو کیسز ہیں یا جو ان کے معاملات تھے وہ سب کلیر ہو گئے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان قریب حسان نیازی بھی پریس کانفرنس کریں گے یہ میری کیلکولیشن اس طرح سے ہے کہ ان کے والد حفیظ علیہ نیازی صاحب کی ان کے بیٹے سے حسان نیازی سے ملاقات ہوئی حسان نیازی سے ملاقات مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھی اس حد تک ناممکن تھی کہ اگر کہیں کسی کو سب سے آخر میں چھوڑا جانا ہے تو وہ سمجھیں حسان نیازی کو تو حسان نیازی سے جو ان کی ملاقات ہو گئی انہوں نے آ کے ہی کہا کہ بیٹا میرا بلکل ٹھیک ہے تگڑا ہے کھڑا ہے تو شاید وہ اسی ورے ایسے کہ جب پریس کانفرنس کریں تو وہ یہ کہیں کہ جی وہ تو بلکل فٹ تھا اور وہ بلکل ٹھیک تھا اور پھر ابھی کچھ ٹویٹس بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایسی کی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ این ممکن ہے کہ حسان نیازی بھی کوئی آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور فرق حبیب بھی لاہور میں ہی تھے اور حسان نیازی بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لاہور میں ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرق حبیب اس پریس کانفرنس کے کرنے کے بعد آئی ڈی پی پارٹی سوری استقام پاکستان پارٹی میں بار بار آئی ڈی پی کہہ دیتا ہوں شاید کیونکہ معاملہ ایک جیسا ہی ہے کہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز والا تو آئی ڈی پی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں غائب ہیں عثمان ڈار صاحب بھی اپنے فیملی کو جا کر ملے ہیں وہ ویڈیو آئی ہے سامنے اس کے بعد ان کا بھی کوئی پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں صداقت اباسی کی بھی ویڈیو آئی کہ انہوں نے وہ انٹریویو دینے کے بعد جا کر اپنی فیملی سے ملاقات کی لیکن اس کے بعد ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا ہے کہ ان کی فیملی کہاں پر ہے تو یہ سب لوگ غائب ہیں اور یہ جو معاملہ تھا جو پریس کانفرنس تھی یہ پریس کانفرنس میری نظر میں یہ پری پلانٹ تھی یہ جب بیس روز پہلے فروح حبیب گرفتار ہوئے یہ اس وقت کی یہ پری پلانٹ تھی اور اس وقت فروح حبیب کو جب وہاں سے لے کر جایا گیا تو خالی فروح حبیب کو لے کر جایا گیا لیکن پھر کچھ دیر کے بعد یہ میں آپ کو کنفرمڈ چیزیں بتا رہا ہوں اور اگر کہیں گے تو میں آپ کو وہ ایویڈنس بھی پروائیڈ کر دوں گا اور یہ میں آپ کو جنورلی کہہ رہا ہوں کہ میں ایویڈنس پروائیڈ کر دوں گا کہ جب فروح حبیب کو وہاں سے اس مقام سے لے کر جایا گیا دوادر میں کہ جہاں پر ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آ جاؤ اور تیہ تھا تو وہاں سے جب لے گئے تو جانے کے بعد وہی گاڑیاں جو لے کر گئیں وہ کچھ دیر کے بعد اسی پوائنٹ پر دوبارہ واپس آ گئیں جو ان کے ساتھ ان کے بھائی اور کچھ اور ساتھی ساتھ تھے ان کو بھی وہاں سے پھر اٹھا کر لے گئے تو پھر بلکہ تو بعد میں کہا بھی ان کے جانے والوں کچھ دنوں کے بعد چھوڑ بھی دیا گیا کہ ان کو وہاں پر رکھنے کی کیا ضرورتی لیکن ان کو بھی وہاں سے پھر بعد میں وہی گاڑیاں آئیں اور وہ گاڑیاں ان کو لے کر گئیں تو فروخ حبیب کی صحت بھی بتا رہی ہے کہ ان کی صحت جب وہ غائب تھے یہ نو میہ کے بعد سے تو ان کی صحت وزن بڑھ گیا تھا ان کا اور ابھی ان کی صحت آپ کے سامنے تھی کہ وہ چہرے پر رونک نہیں تھی لیکن چونکہ وہ پہلے سے ہی وہ سٹوڈنٹ لائف سے ان کو بولنے کا فن آتا ہے بولتے ہیں روانی سے بولتے ہیں تو اسی طرح سے وہ روانی سے بولتے رہے لیکن اوور ڈو کر گئے زیادہ بول گئے اور اس ایکام پاکستان پارٹی میں وہ شامل ہو گئے تو شاید اسی طرح سے کہ ان پر پریشر تھا بہت زیادہ اور باقیوں پہ بھی ہے سو یہ تھی صورتحال فروخ حبیب کی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں کچھ مزید تفصیلات آپ کے لئے کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کہ مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان